شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوبارہ مہربان نہایت رہیم بعلہ ہے الحمدللہ رب العالمین و اشخد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشخد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ اجمعین و بعد نوجوانوں کے حقوق اور فرائض جوانی کا مرحلہ انسان کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہے یہ جثمانی قوت بختگی طاقت عیسار و قربانی عالی مقاصد بلند عرضوں اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے بے شک نوجوان امت کا مستقبل اس کا دھرکتا ہوا دل اور اس کا مضبوط بازوں ہیں اور کوئی شخص بھی ملکوں کی تعمیر و طرفی اور قوموں کے عروج میں ان کے اہم کردار کا انکار نہیں کر سکتا قرآن کریم نے جوانی کے مرحلے کو بچپن اور پرہابے کی کمزوری کے درمیہ قوت کے مرحلہ سے تعبیر کیا ہے ارشاد باری ہے اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد تفانائی دی پھر اس تفانائی کے بعد کمزوری اور پرہابا دیا اسی لئے نبوت و رسالت ہی جوانی کی عمر میں ہی عطا کی جاتی تھی اللہ تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جب یوسف بختگی کی عمر کو بخش گئے ہم نے اسے قوة فیصلہ اور علم دیا ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو بخش گئے اور پوری تفانہ ہو گئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو جوانی کی حالت میں ہی مبعوث فرمایا اور جوانی کی حالت میں ہی علم کو علم سے نوازا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے علم میں ہی بوتوں کی پوجاریوں کا مقابلہ کیا ارشاد باری ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے سناتا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے اسی طرح قرآن کریم نے جوانی کی حالت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذہانت وفطانت کی جانب اشارہ کیا ارشاد باری ہے ہم نے اس کا صحیح فصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھاتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی جسمان قوت اور شباب کی آلم میں تھے جب انہوں نے نیک آدمی کی بیتیوں کو پانی بھار کر دیا اور آپ کی امانت داری اور قوت کے بارے میں نیک آدمی کی بیتی کی گفتگو کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرات پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جوانی کی قوت کے آلم میں تھے جب اللہ تعالی نے انہیں مقاطب فرمایا کہ وہ علم کی امانت اور دعوت کی ذمہ داری سے بھالیں رشد باری ہے اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لرک بنہی سے دانائی عطا فرما دی انسان کی زندگی کے اس مرحلہ کی اہمیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزی قیامت انسان سے اس مرحلہ کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے تاکہ انسان اس مرحلہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں خوب محنت کرے جس کا اسے بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزی قیامت انسان کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا اسلام نے نوجوانوں پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور ان کے حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں انہیں تعلیم و تربیت اور مستقبل کی اچھی تیاری کرنے کا حق دیا ہے قرآن کریم نے لقمان حکیم کی اپنے بیتے کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو ذکر کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے بیتے میں دینی پحلوں کو بختہ کیا اور اسے اصلاح اصار و قربانی اور اخلاق اکتار سے مزاین ہونے کی ترغیب دی ارشاد باری ہے اور جبکہ لقمان نے بعض کے اہتے ہوئے اپنے لارکی سے فرمایا کہ میری پیاری بچے اللہ کے ساتھ شرکنا کر بے شک شرک بہت بارا ظلم ہے اور ارشاد باری ہے يا بني انها ان تقم ثقال حبت من خردل فتقم في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبیر يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وقصد فی مشیك وغض من صوتك ان انکر الاسوات لصوت الحمیر پیارے بیتے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو پھر وہ بھی خواہ کسی چتان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالی براباریک بین اور خبردار ہے اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا بڑے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آ جائے سبر کرنا یقین مان کہ یہ بڑے تاقید کاموں میں سے ہے لوگوں کے سمنے اپنے گاہ نہ پھولا اور زمین پر اترا کر نہ چھل کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالی بسن نہیں کرتا اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گنہوں کی آواز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوجوانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی توجہ دیتے انہیں مستقبل کے لئے تیار کرتے اور ان کے قلوب و ازہان میں دین کے عظیم اصولوں علم کی محبت اور ذاتی تشخص کو راسخ کرتے ابن عبیس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایا اے بیٹے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے پاس پائے گا جب تو کوئی چیز مانگے تو اللہ سے مانگ جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ اور یہ جان رکھ کہ اگر ساری امت تجھے کوئی فائدہ پھوچھانے پر جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف وہی فائدہ پھوچھا سکے گی جو اللہ تعالی نے تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے اور اگر ساری امت تجھے کوئی نقصام پھوچھانے پر جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف وہی نقصام پھوچھا سکے گی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خوشک ہو گئے ہیں عالی تعلیم و تربیت کے بعد نوجوانوں کا حق ہے کہ انہیں کام کرنے قیادت کرنے اور ذمہ داریاں اٹھانے کے مواقع فراہم کیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرتے ہوئے نوجوانوں کی مختلف صلاحیتوں کو استعمال میں لایا اور انہیں زندگی کے مختلف مارکوں میں مصروف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پر ابی ارقم رضی اللہ عنہ کو محافظ بنایا جس کی عمر بیس سے بھی کم تھی دعوت اسلام کے آغاز میں اس کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برعہ من تحکانت تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو وسلمانوں کی لشکر کا سپا سالار مقرر کیا جبکہ ان کی عمر اتھارہ سال سے بھی کم تھی سیدنا عمر بن خطب رضی اللہ عنہ نوجوانوں اپنی مجلس میں بزرگ صحابہ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی پتھاتے تھے اور تمام امور میں ان سے باہمی مشاورت کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ ان کا کم عمر ہونا تم میں سے کسی شخص کو ان سے مشہورہ کرنے سے نہ رکھے علم کا کم عمر ہونے یا عمر رسیدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے علم سے نوازتا ہے اور آپ کی مجلس میں بیتھنے والے نوجوانوں میں سر فہرس ابن عبیس رضی اللہ عنہ ہوں ہیں جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے پاس بہت زیادہ سوالات کرنے والی زبان اور ایک عقل مند دل ہے اور یہ بات صرف مرد نوجوانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اسلامی تحذیب کی تیاری میں نوجوانوں اور ارتوں کا بھی بہت برا کردار ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا امن وسلام تھی اور جنگ دونوں حالتوں میں ان کا بہت برا کردار ہے ان میں سے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا حجرت نبوی میں بہت برا کردار ہے آپ سفر حجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرتی تھی بلکہ نوجوان عورتوں کا مشکل ترین لمحات میں بھی بہت اہم کردار رہا ہے یہ نوجوان عورتیں میدان جنگ میں سفاہیوں کو پانی پلاتے ہیں اور زخمیوں کی دیکھ پھال کرتے ہیں غزوہ اہد کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ بنت ابی بکر اور سیدہ ام مسلم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر پانی کی مشکیزیں اٹھا کر لاتے ہیں اور سفاہیوں کو پلاتے ہیں اور پھر دوبارہ جا کر انہیں پھرتے اور وابس آ کر سفاہیوں کو پلاتے ہیں برادران اسلام نوجوانوں کے بہت سے فرائز اور ذمہ داریاں ہیں جن میں سے چند فرائز ہم ذکر کرتے ہیں نمبر ایک اپنے آپ کو علم و صحفت سے مزین کرنا اور مزید علم کی تلاش میں رہنا کیونکہ ہر لمحہ علم میں ترقی ہو رہی ہے اس لیے ہمارے نوجوانوں کا وطن کی ضروریات اور مرکت کے تقاضوں کو بیش نظر رکھتے ہوئے رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات ووقعات کے شانہ بشانہ چلنا ضروری ہے اور یہ چیز ٹریننگ کورسز اور پروگرامز سے استفادہ کے ذریعے ممکن ہے تاکہ وہ پیش آنے والے چیلنجز کا سمنہ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہو اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی امور میں سے صرف علم میں اضافہ کی دعا کرنے کا حکم دیا اور اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نمبر دو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سے پہلے تجربہ کرلونگوں کی تجربات اور ان کی حکمت و دنائی سے فائدہ اٹھائیں یا کہ بعد دیگر آنے والی نسلوں کے درمیان باہمی کشم کش کا تعلق نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان باہمی اکسانیت اور نصیحت کا تعلق ہے ہمارے نوجوانوں کو ایسے غرور سے پچھنا چاہیے جو تعمیر کی بجائے تخریب کا باعث بنے اور نوجوان کو حلاک کردے ارشاد باری ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا اور زمین میں اکر کر نہ چھل کہ نہ تو زمین کو پھار سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پھارو کو پھوچ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں حلاک کرنے والی ہیں بخل جس کی بیروی کی جائے خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور انسان کا اپنی بات پر غرور کرنا نمبر تین اپنے دین اور وطن کی خدمت کے لیے تجدید نیت کرنا انسان کو اپنے عمل میں اخلاص اور صدق نیت کے مطابق ہی عجر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی نمبر چھار اپنی طوانائیہ میں اپنی طوانائیہ مزید صرف کرنا اور اس بات کا ادراک رکھنا کہ راستہ طویل ہے اور امانت بہت بہاری ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جو بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اس میں صرف انہی لوگوں کی جگہ ہے جو اپنے کاموں اور ذمہ داریوں میں جنون کی حد تک محنت کرنے والے ہیں ہمارے لیے اپنی تمام طوانائیہ صرف صرف کرنا اور انتہت محنت کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس مقام تک پہنچ سکیں جس کی ہم اپنے لیے اور اپنے وطن کے لیے توقع رکھتے ہیں نمبر پانچ جس سرزمین پر نشونوں میں پائی تعلیم و تربیت حاصل کی اس کا حق ادا کرنا وطن کا اپنے ان نجاونوں پر حق ہے جنہوں نے اس کی مدتی پر پرورش پائی اور اس کی نمتوں میں برواچر ہے جس میں ان کی یادیں اور تاریخ ہے اس لیے اپنے وطن کی خدمت اور اس کی مدتی کا دفاع کرنے کی خاطر ہمارا زادے راہ بخت ازم و ارادہ ہمارا ہتھیار علم و تحقیق اور ہمارا شعار ایسار و قربانی ہونا چاہیے اے اللہ ہمارین و جوانوں میں برکت اتا فرما تمام پرائیوں سے ان کی حفاظت فرما ان کو ملکوں اور قوموں کی بھلائی اور دمیر و ترقی کیلئے کام کرنے کی توفیق اتا فرما اور عالم اسلام کی تمام ملکی حفاظت فرما آمین